گاڑی کے شیشے کو بلیک کرنے کے پرمنٹ کو کیسے حاصل کرنا ہے اس میں کیا کیا شرائط ہیں کن کن شرائط کی اوپر یہ حاصل کیا جا سکتا ہے اس میں کس کس ڈاکومنٹس کی ضرورت ہے گاڑی کے شیشے بلیک کرنے کے کنسپٹ کو ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ اس کا کنسپٹ کیا ہے کون سی چیز اگر آپ شیشوں کی اوپر لگائیں تو وہ بلیک پیپر کی تعریف میں آتی ہے اس کے علاوہ ہم ایک قانونی جائزہ لے لیں گے کہ موٹر ویکل آڈیننس رول اور سیف اوپر بات کر لیں گے اس کے علاوہ ہم پرمنٹ کی ویریفیکشن کی اوپر بات کریں گے کہ اس کو کس طرح آن لائن ہم ویریفائی کریں گے اور کیسے جو غیر قانونی طور پر پرمنٹ جاری کرنے والے لوگ ہیں وہ فیک ویب سائٹ سے اوپر سے کیسے آپ کو ویریفائی کر کے دیتے ہیں یہ فیک ویب سائٹ اور افیشل ویب سائٹ کا جو ہے اس کے بارے میں ایک ویو آپ کو دے دیں گے اس کے بعد ہم اس ویڈیو میں پریکٹیکلی تین سے چار جو پرمنٹ ہیں ان کو آن لائن ویریفائی کر کے آپ کو دکھائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام محمد آزم ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل ٹرافک ایڈوکیشنل ٹیوب دیکھ رہے ہیں یہ بلیک پیپر پرمڈ کی اوپر بنائی گئی سب سے تفصیلی ویڈیو میں نے اس کی اوپر کافی کام کیا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو کسی ویڈیو کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے بلیک پیپر پرمڈ کے ریلیونٹ تو یہاں پہ ہم سب سے پہلے یہ دیکھ لیں گے کہ گاڑی کے شیشوں کو بلیک کرنے کا کنسپٹ کیا ہے اور اس میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں سب سے پہلے یہاں پہ گاڑی کے شیشوں کی اوپر پردوں کا استعمال کرنا وہ کپڑے کا پردہ ہو کسی بھی کلر کا پردہ ہو اس کے بعد لوگ جو ہے وہ گرمی سے بچنے کے لیے جالی کا استعمال کر لیتے ہیں جالی سے بھی ویو جو ہے وہ کلیر نہیں رہتا جالی بھی کرنا استعمال کرنا غیر قانونی ہے گاڑی کے بیک سکرین کو بلیک کر لینا اس کے اوپر پیپر لگا لینا کیونکہ آپ نے سنٹر والا جو بیک ویو میرر ہے اس سے آپ نے بیک ویو جو ہے وہ ویو دیکھنا ہوتا ہے آگے ہم قانونی طور پر اس کے اوپر ایک ریفرنس بھی دیکھ لیں گے گاڑی کی فرنس سکرین کو ہاف بلیک کر لینا یہ تمام تر چیزیں جو ہے یہ بلیک پیپر کی ڈیفینیشن میں آتی ہیں ان کو استعمال کرنا غیر قانونی ہے ابھی ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ موٹر ویکل آرڈینس کی مختلف بک سے میں نے ریفرنس لیا ہے ان میں اس کا کس طرح اور کون سی سیکشن میں ذکر کیا گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین کی اوپر یہ ایک بک کا ٹائٹل آپ کے سامنے ہے یہاں پہ گوشوارہ نمبر بارہ ہے شیڈیول بارہ کے اندر سات نمبر کوڈ ہے جس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ رنگدار یا ڈکے ہوئے شیشے اس کے اندر بھی کلیر کٹ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے سائیڈ کے شیشے بیک شیشے اور فرنٹ سکرین یہ تمام تر ٹرانسپیرنٹ رکھنے ہیں یہ ایک اور ہم بک لے لیتے ہیں یہاں پہ اس کا ٹائٹل دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی سیم یہ تمام تر چیزیں ایسے ہی لکھی ہوئی ہیں یہ ایک انگلیش ایڈیشن کی بک ہے یہاں پہ بھی بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ ٹنٹڈ گلاسیز یا کورڈ گلاسیز اور اس کے بعد ایک سو ساٹھ ایم وی آر ہے اس کو آپ ڈیٹیل سے بک سے بھی دیکھ سکتے ہیں نیشنل سیفٹی ہائیوے آڈیننس ٹو تھاؤزنڈ اس کے اندر بھی اگر آپ ہائیوے کے اوپر ہیں تو پھر دن آپ کے اوپر ہائیوے کا لاہ لگے گا یہاں پہ سیمنٹی تری سیکشن ہے اس کی یہاں پہ بھی کلیر کٹ لکھا ہوا ہے کہ آپ اپنے شیشوں کو ٹرانسپیرنٹ رکھیں گے میں نے گاڑی کے شیشے بلیک کرنے کے پرمنٹ کے ریلیونٹ کافی ویڈیوز یوٹیوب کی اوپر دیکھی ہیں وہاں پہ ایک سو دس نمبر سیکشن کا استعمال کیا گیا موٹرو ویکل آرڈینس کے تحت میری رائے کے اندر ایک سو دس نمبر سیکشن یہاں پہ نہیں بنتی آپ اس کو ایک سو دس نمبر سیکشن کو جب گوھر سے پڑھیں گے تو یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی شخص یہاں پہ ڈرائیور کا ذکر نہیں ہے کوئی بھی شخص بغیر اجازت کے کسی گاڑی کسی کھڑی گاڑی کے اندر جب وہ داخل ہوتا ہے اور وہ اس کی کسی میکینیکل چیز کو چھیڑتا ہے مثال کے طور پر بریک کو چھیڑتا ہے تو اس کے اندر یہ ایک سو دس نمبر سیکشن استعمال کی گئی ہے تو اس میں یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی پر کا یا اس کی شیشوں کا ذکر ہے کیونکہ یہاں پہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ میکینیکل اس کی جو پرزا جات ہیں ان کے ساتھ چھیڑنا ایک سو دس نمبر سیکشن ہے گاڑی کے شیشوں کو ٹرانسپیرنٹ ہمیشہ کیوں رکھنا چاہیے اس میں دو صورتحال ہیں ایک سیکیورٹی ریزن کی وین سے جب بھی کوئی جرم ہوتا ہے اس کے بعد جب سیکیورٹی فورسز اس کو چیک کر رہی ہوتی ہیں تو اس صورتحال میں پھر گاڑی کو چیک کرنا مشکل ہو جاتا ہے ہر گاڑی کو روکنا پوسیول نہیں ہوتا پھر اس صورتحال میں جس گاڑی کے اندر مشکل ہو اس کو روک کے پھر چیک کیا جاتا ہے اس صورتحال میں آپ کو گاڑی کے شیشیں ہمیشہ ٹرانسپیرنٹ رکھنے چاہیے اس کے بعد دوسری وجہ ہے ڈرائیونگ پوائنٹ ایو سے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ آپ کا ایک سائیڈ جو ہے وہ بلائنڈ ہے نہ تو آپ کو بیک ویو میرر سے آپ دیکھ پا رہے ہیں اور ناو فرنٹ سکرین سے دیکھ پا رہے ہیں اس صورتحال میں آپ نے گاڑی کے بیک ویو میرر سے دیکھنا ہے یہ سائیڈ والے شیشوں سے اگر آپ کے شیشوں کی اوپر جالی لگی ہوئی ہے تو اس میں تو سیونٹی ایٹی پرسنٹ ویو ویسے ہی جو ہے وہ ڈسپیر ہو جاتا ہے تو اس صورتحال میں آپ کو ڈرائیونگ کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بلیک پیپر پرمنٹ کو حاصل کیسے کیا جاتا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتا چلوں کہ بلیک پیپر پرمنٹ لینا اتنا آسان نہیں ہے اگر آپ میڈیکل بنیاد کی اوپر پرمنٹ لینا چاہتے ہیں تو جی ہاں آپ لے سکتے ہیں لیکن اگر حکومت کی طرف سے پرمنٹ ایشو کرنے کی اوپر پابندی نہ ہو تو پھر آپ پرمنٹ حاصل کر سکتے ہیں اس صورتحال میں آپ کی جو بھی میڈیکل کنڈیشن ہے اس کا بقاعدہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا اور بقاعدہ میڈیکل بورڈ ہوگا دوسری وہ کنڈیشن ہے جس کے اوپر آپ پرمنٹ حاصل کر سکتے ہیں وہ ہے سیکیورٹی ریزن تو سیکیورٹی ریزن جو ہے وہ آپ کو بقاعدہ ثابت کرنی پڑے گی یہ نہیں ہے کہ آپ جسٹ ایک اپلیکیشن لکھیں گے اور کہیں گے کہ مجھے سیکیورٹی پرابلم ہے اور آپ کو پرمنٹ مل جائے گا تو اس صورتحال میں بھی آپ کو مکمل وہ چیز ثابت کرنی پڑے گی یہ کچھ مطلوبہ ڈاکومنٹس ہیں جو آپ جب پرمنٹ اپلائی کریں گے تو آپ کو ضرورت ہوں گے اس میں آئی ڈی گارڈ کی کاپی ہے گاڑی کی ریجسٹیشن کی کاپی ہے تصاویر ہیں اس کے علاوہ میڈیکل سیٹیفیکیٹ ہے یا اگر آپ سیکیورٹی ریزن کی اوپر اپلائی کر رہے ہیں تو پھر وہ ریزن آپ کو بتانی پڑے گی اور آخر پہ بیان حلفی بھی آپ کو لکھ کے دینا ایک بیان حلفی دینا پڑے گا جس ریزن کی وین سے آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ کچھ فیک لیٹر ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تمام طرف فیک ہیں ان کو ویریفائی بھی کیا ہے میں نے آپ اپنے طور پہ اور خود چیک بھی کیا ہے فیک پرمنٹ کے ریلیمنٹ ایف آئی اے نے بڑا سخت جو ہے اس کی اوپر ایک لیٹر بھی جاری کیا متعلقہ اداروں کو اور اس میں واضح طور پر انہوں نے لکھا ہے کہ لیٹر جو ہے وہ جاری نہیں ہو رہے وہ ابھی تک پابندی ہے اور جو لوگ جاری کر رہے ہیں ان کے خلاف سخت ایکشن کیا جائے یہ 2022 کے اندر بھی ایک لیٹر جاری ہوا ہے انتہائی امپورٹنٹ جو کہ عام طور پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ میرا جو شیشوں کی اوپر لگا ہوا ہے پیپر لگا ہوا ہے یہ بیس پرسنٹ ہے دس پرسنٹ ہے تیس پرسنٹ ہے یہاں پہ میں ایک چیز واضح کرتا چلوں میں نے آرڈینس کو بھی پڑھا ہے رول کو بھی پڑھا ہے ایکٹ کو بھی دیکھا ہے اس کے اور بھی ریلیمنٹ جتنی چیزیں ہیں کسی جگہ پہ بھی کوئی پرسنٹیج کا جو ہے وہ ذکر نہیں ہے یہاں پہ صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ نہ آپ کور کر سکتے ہیں نہ آپ پیپر لگا سکتے ہیں تو پرسنٹیج کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ آپ بالکل اپنے شیشوں کی اوپر کوئی چیز نہیں لگا سکتے ہیں گاڑی کے شیشے بلیک کرنے کے اوپر موٹر ویکل آرڈینس کے اندر شیڈیول نمبر بارہ کے اندر ہم سات نمبر کوڈ میں فائن کرتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور انتہائی امپورٹنٹ چیز ایک سو چوالیس سی آر پی سی زابطہ فائداری اگر ایک سو چوالیس دفعہ لگی ہوئی ہے کسی بھی صوبے کے اندر صوبائی حکومت کی طرف سے اور اس ایک سو چوالیس سیکشن کے تحت بلیک پیپر پرمٹ کے اوپر پابندی کروانا مقصد ہے تو اس صورتحال میں اگر آپ ایک سو چوالیس کے خلاف ورزی کرتے ہوئے بلیک پیپر جو ہے وہ اس کے اوپر لگا لیتے ہیں اپنی گاڑی کی اوپر تو پھر اس صورتحال میں ایک سو اٹھاسی پی پی سی کے تحت آپ کے خلاف جو ہے وہ ایف ای آر بھی ہو سکتی ہے اس کے بعد نیشنل سیفٹی ہائیوے سیفٹی آرڈیننس ہے ٹو تھاؤزن اس میں بھی ایک ماہ کی سزا ہے اور اس کے بعد پانچ سو سے زیادہ جرمانہ ہے اور دونوں بھی سزائیں آپ کو ہو سکتی ہیں بلیک پیپر پرمنٹ کو آن لائن ویریفی کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ایفیشل یا فیک ویب سائٹ میں فرق کیا ہے یہ آپ کے سامنے ایک ویب سائٹ ہے یہ انٹیریئر ڈاٹ جی او وی ڈاٹ پی کے تو یہ ہمارے پاکستان انٹیریئر ڈپارٹمنٹ کی جو ویب سائٹ ہے اس کا لنک ہے یہ پنجاب کے ہوم ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ کا لنک ہے اس کو بھی دیکھ لیں ڈاٹ جی او وی جی او وی سے مراد یہ ہے کہ یہ سرکاری ویب سائٹ ہے یہ جب میں پرمنٹ کو آن لائن ویریفی کر رہا تھا تو کچھ فیک ویب سائٹ کے لنک ہیں جن کے اوپر وہ کیو آر کوڈ کرنے کے بعد ہمیں وہاں پہ لے گئے اور واضح طور پہ وہ دکھا بھی رہے تھے کہ یہ جی ویریفائیڈ ہے وہاں پہ لکھا ہوا ہے تو اس کو ہم آگے پریکٹیکلی دیکھ لیتے ہیں صرف آپ یہاں پہ اتنا دیکھ لیں کہ یہ فیک ویب سائٹ ہے اور اس کا فیک لنک ہے یہ ایک اور فیک ویب سائٹ ہے منسٹری انٹیریئر پاکستان ڈورٹ پی کے کے نام سے یہاں پہ میں ایک چیز آپ کو واضح کرتا جلوں جس ویب سائٹ کے نام کے پہلے پار کے بعد ڈور لگا کے ڈورٹ جی او او کے بعد آپ پی بھی ہو سکتا ہے پنجاب کے لیے او وی بھی ہو سکتا ہے یہ گورنمنٹ آپ پاکستان کے لیے یوز کیا گیا بی بھی ہو سکتا ہے گورنمنٹ آپ بلوچستان کے لیے یعنی کہ جو ویب سائٹ کا پہلے پارٹ کے بعد ڈور لگانا ہے ڈورٹ کے بعد جو پہلے دو لفظ ہیں جی او تو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہے تو اس کے علاوہ جتنی بھی ویب سائٹ ہوں گی وہ فیک ویب سائٹ ہوں گی یہ ایک اور فیک لنک ہے اس کو بھی دیکھ لیں آگے پریکٹیکلی اس کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں ایک اور فیک لنک ہے یہ لنک آپ کو دکھانے کا صرف ایک مقصد ہے کہ ان لنکس اور اس سے ملتے جلتے لنک کے ساتھ آپ کو پرمنٹ ویریفک کروایا جائے گا اور آپ یہاں پہ آپ واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کسی بھی افیشل ویب سائٹ کا لنک نہیں ہے یہ کچھ سرکاری محکموں کی ویب سائٹس ہیں اس میں پنجاب ہے پاکستان ہے بلوچستان ہے کے پی کی ہے تمام سرکاری محکموں کی ویب سائٹ ہیں آپ اس کا پیٹرن دیکھ سکتے ہیں کہ پہلا نام ہے پھر اس کے بعد ڈالڈ جی او اور اس کے بعد پنجاب کے لیے پی اور سندھ کے لیے ایس اور بلوچستان کے لیے بی اور اس طرح ان کو جو ہے سرکاری ویب سائٹ کو ڈیزائن کیا گیا ہے یہ بلیک پیپر پرمنٹ ہیں میں نے چار طرح کے پرمنٹ یہاں پہ لی ہیں ان کے کیو آر کورڈ جو ہیں ان کو کوپی کر کے رکھا ہے ابھی ہم ان کو پریکٹیکلی دیکھ لیتے ہیں کہ ان کو آن لائن ہم کیسے ویریفائی کریں گے اور یہ کس طرح فیک ویب سائٹ کی اوپر لے کے کال سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ کیو آر کورڈ سکینر کھولا یہاں سے میں ایک کوڈ لیتا ہوں جیسے یہ میں نے کوڈ لیا تو یہ کچھ ہمیں اس طرح ایک ویب سائٹ لنک کی اوپر لے گیا یہاں پہ میں نیکس ٹیپ کے اندر گیا گوگل کے اندر یہاں پہ اس کو پیسٹ کریں گے منسٹری آف انٹیریئر گورنمنٹ آف پاکستان اوپر آپ اس کا ویب سائٹ کا لنک دیکھیں یہاں پہ پرمنٹ ڈاٹ انٹیریئر منسٹری پی کے ڈاٹ کام تو یہاں پہ ڈاٹ جیو بھی نہیں ہے یہ ایک فیک ویب سائٹ ہے اس کو یہاں سے اس نے کیا ہے یہ انفرمیشن آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کا نام وغیرہ اور تمام تر گاڑی کا موڈل اور تو اس طرح یہ ایک پرمنٹ تھا ایک اور دیکھ لیتے ہیں ایک اور ہم نے یہاں سے یہ لنک لیا پرمنٹ کا کیو آرکوڈ سکین کیا تو اس میں اس کو دیکھیں آپ یہاں سے اس کو بھی کاپی کرتے ہیں کاپی کر کے پیسٹ کیا تو یہ بھی ہمیں کچھ جب ہم نے اس کو نیکسٹ ایپ کے اندر کھولایا تو یہ کچھ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ویریفائیڈ کی اوپر سٹیمپ بنی ہوئی ہے اور یہ نیچے پرسنل انفرمیشن ہے شخص کی لیکن یہ فیک ویب سائٹ ہے اس ویب سائٹ کا لنک دیکھیں لائٹننگ پک ڈاٹ پرو تو یہ کسی طرح سے بھی کوئی افیشل ویب سائٹ نہیں ہے یہ فیک لنک ہے ایک اور ہم کیو آرکوڈ یہاں سے لے لکھتے ہیں یہ دیکھیں کیو آرکوڈ کو جیسے سکین کیا تو یہ اس لنک کی اوپر لے کے آگیا یہ می ڈاٹ کیو آر ڈاٹ کام یہاں سے اس کو کوپی کرتے ہیں اور نیکسٹ ٹیپ کے اندر اس کو پیس کرتے ہیں اور یہاں سے بھی ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا انفرمیشن ہمیں دے رہا ہے یہ دیکھیں یہ آپ پریویسلی بھی آپ نے دیکھا یہ اس کا جو لنک ہے سی ڈی اینڈ ڈاٹ می سلیش کیو آر ڈاٹ کام تو یہ پتنی کس ویب سائٹ کی اوپر لے کے چلا گیا بظاہر آپ ویب سائٹ کے لنک کو دیکھتے نہیں ہیں اور یہ جو سٹم بنی ہویا اس سٹم کو آپ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ویریفائیڈ ہو گیا تو اس طرح آپ بلیک پیپر پرمنٹ کو ویریفائیڈ کیا کریں کہ ورکوڈ کو سین کریں وہاں سے جو ویب سائٹ کا لنک ملتا ہے اس لنک کو آپ گوگل کے اندر جا کے وہاں پہ پیسٹ کریں اور پیسٹ کرنے کے بعد جو اس کے سامنے لنک کھلتا ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ کیا سرکاری یا ویب سائٹ ہے یا کوئی فیک ویب سائٹ ہے